ناظرین اکرام موسم کی تبدیل یہ ایک قدرتی نظام ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے موسموں کا اپنے وقت کے ساتھ متعین کیا ہوا ہے ہر موسم اپنے اپنے وقت پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کیا انسان بھی اس قدرتی نظام کو اپنی مرضی سے تبدیل کر سکتا ہے یعنی انسان جب چاہے موسموں کو تبدیل کر دیں کسی بھی ملک میں سنامی جیسا توفان لا دے یا پھر اپنے مرضی سے زلزلے پیدا کر دے ایسی ہی ایک ٹیکنالوجی ہائی فریکوینسی ایکٹیو ارورل ریسرچ پروجیکٹ یعنی ہارپ ٹیکنالوجی بھی ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کہیں بھی کسی بھی ملک میں بارش برسائی جا سکتی ہے توفان لایا جا سکتا ہے یہاں تک کہ زلزلے سے کسی بھی ملکوں کو بھاری نقصان پہنچایا جا سکتا ہے امریکہ کے شہر الاسکر سے دو سو میل کی دوری پر واقع کگونا نامی ایک بڑے میدان میں اس پروجیکٹ کو لگایا گیا ہے جس میں امریکی نیوی، امریکی ائر فورس، یو ایف اے، ڈارپا نے بڑی مقدار میں فنڈنگ کی ہے ہارپ پروجیکٹ میں ایک سو اسٹی ٹاور لگائے گئے ہیں جن کی بلندی بہتر فٹ ہے ایک سو اسٹی ٹاوروں کے ایک دوسرے سے اس طرح جوڑ دیا گیا ہے کہ یہ ٹاور مل کر چھتیز ملین وارٹ ریڈیو فرکوینسی پیدا کرتے ہیں یہ ٹاور ایک دوسرے سے مل کر ایک بڑے انٹینہ کا کام بھی کرتے ہیں اس انٹینہ سے اتنی ریڈیو لہرے پیدا ہوتی ہیں جتنی بہتر ازار ریڈیو اسٹیشن میں پیدا ہوتی ہے اس کام کو 1993 میں شروع کیا گیا تھا جو 2007 میں جا کر پورا ہوا اتنے بڑے پروجیکٹوں کو دیکھ کر ساری دنیا حیران تھی کہ آخر امریکہ کا اس پروجیکٹوں کو بنانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے امریکی ایجنسیوں اور سائنسدانوں نے اس پروجیکٹ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہارپ ٹکنالوجی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ 36 ملین وارٹ ریڈیو لہروں کو خلا میں موجود آئینو سفیر کی پرت پر بھیج کر ان ریڈیو لہروں کے ذریعے گرمی پیدا کر کے موسموں میں ہونے والی تبدیلیوں کا پتہ لگایا جا سکے اب یہ آئینو سفیر کیا ہے آئینو سفیر یہ ایک ایسی پرت ہے جس میں آئین اور فری الیکٹرون موجود ہے اور ان آئین اور فری الیکٹرون کی مدد سے موسم تبدیل ہوتے ہیں آئینو سفیر زمین سے 80 کلومیٹر سے لے کر 2000 کلومیٹر کی دوری تک پھیلا ہوا ہے جس کی مدد سے ریڈیو لہروں کا آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے ہارپ ٹیکنولوجی کا مقصد یہ ہے کہ موسموں میں ہونے والی تبدیلیوں کا پتہ لگایا جا سکے جو کہ امریکی ایجنسیوں اور سائنسدانوں نے اس کی وضاحت کی تھی لیکن اس ٹیکنولوجی میں اتنا زیادہ خرچ لگ رہا تھا جس کی وجہ سے ہارپو پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا ہے اب سوال یہ ہے کیا اس ٹیکنولوجی سے موسم تبدیل ہو سکتے ہیں قدرتی طفان آ سکتے ہیں یا پھر زلزلوں کو پیدا کیا جا سکتا ہے آپ کو یوٹیوب پر کئی ویڈیوز مل جائیں گی جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ گیارہ مارچ دوہزار گیارہ جاپان میں جو سنامی آئی تھی وہ امریکہ نے ہارپ ٹیکنولوجی کے ذریعے بھیجی تھی اس لئے کہ جاپان اپنی ورڈ کرنسے لانچ کرنے والا تھا اس لئے امریکہ نے اسے ایک خفیہ پیغام بھی بھیجا تھا کہ ہم تم پر زمینی اور سمندری ایسے حملے کریں گے کہ کسی کو ہم پر شک نہیں ہوگا اس بات میں کتنے سچائی اس کو ذرا دیکھئے گا کہ امریکہ اس ٹیکنولوجی سے جہاں چاہے وہاں زلزلے پیدا کر سکتا ہے اور موسموں کو تبدیل کر سکتا ہے یہی وہ چند باتیں ہیں جو آپ کو ہر ویڈیو میں ریشنے کو ملے گی اب میں آپ کو اس پر تحقیق بتاتا ہوں کہ کس طرح لوگوں کو ڈرا کر یوٹیوب پر لوگ ہزاروں روپے کماتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ اگر جاپان میں سنامی آنے کے وجہ ہارپ ہے تو جاپان بھی ٹیکنولوجی میں کسی سے کم نہیں ہے جاپان نے بھی پھر اسی طرح کا حملہ امریکہ پر کیوں نہیں کیا دوسری بات جاپان کی سنامی میں امریکہ کا ہاتھ ہے اس کا کوئی ٹھوز ثبوت نہیں ہے اگر ثبوت ہوتا تو ضرور امریکہ پر جاپان اسی طرح کا حملہ کر دیتا ہارپ ٹیکنولوجی سے موسم کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ ہارپ سے پیدا ہونے والی ریڈیو لہریں ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ موسم کو چینج کر دے بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور ایسا مضبوط نظام ہے کہ اس جیسی ٹیکنولوجی سے اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی اور نہ ہارپ سے زلزلوں کو لائے جا سکتا ہے وہ اس لیے کہ جب زمین کی دو پلیٹے آپس میں ٹکراتی ہے تو زلزلے آتے ہیں اگر کوئی ان دونوں پلیٹوں کو جان بوچھ کر ٹکرانا چاہتا ہے تو اسے زمین کے اندر ایٹم بم سے بھی کئی گناہ زیادہ طاقتور دھماکہ کرنا پڑے گا تب کہیں جا کر زلزلہ آئے گا ہارپ سے پیدا ہونے والی ریڈیو لہروں میں اتنی پاور نہیں ہوتی ہے کہ وہ زمین کی پلیٹوں کو آپس میں ٹکراتے کہ جس کی وجہ سے زلزلے آ جائیں اگر ہارپ ٹیکنولوجی اتنی ہی پاور فل ہے تو امریکہ میں ہر سال سمندری طوفان آتے ہیں تو امریکہ اسے کنٹرول کیوں نہیں کرتا ہے بات بالکل صاف ہے کہ موسم کو تبدیل کرنا بے شک انسان نے آج ٹیکنولوجی کی بلندیوں کو حاصل کر لیا ہے لیکن قدرت کے سامنے یہ ذرہ برابر بھی نہیں ہے تو کسی بھی اسی ویڈیو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اللہ کے مرضے کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کا لائک کریں اور آپ چینل پر نئے ہو تو سویرہ اسٹوڈیو کا سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے آج کیلئے بس اتنا ہی میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئے انفارمٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں